مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف تو چاہے دین ہو دنیا ہو جو قربانی دیتا ہے جو ٹینشن اٹھاتا ہے ٹینشن اس سے دور بھاگتی ہے اور جو سکون کی تلاش میں سکون کے پیچھے بھاگتا ہے سکون آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے تو جسمانی ورزش کا بھی یہی ہے آپ چوبیس گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے اپنے آپ کو تھکاتے ہو جس ٹائپ کی محنت ہوگی نا اسی ٹائپ کا آپ کو بدلہ ملے گا آپ جسم کو تھکا رہے ہو جسم ریلیکس ہوگا آپ دماغ کو تھکا رہے ہو دماغ ریلیکس ہوگا خواہشات کو کچل رہے ہو خواہشات پوری ہوں گی آپ کی نہیں آئی بات آپ اپنی حرام خواہشات پہ کنٹرول کرتے ہو نا جنسی خواہشات پہ آپ کی جنسی خواہشات پوری ہوں گی حلال میں اللہ لذت کو ڈبل کر دے گا نہیں آئی بات میرا خیال آج آپ اپنے آپ کو فہش فلموں سے روک لیتے ہو کہ میں اپنی خواہشات کو چلوں گا آج آپ اپنے آپ کو یہ ہاتھ بات اور یہ غلط کاریوں سے روک لیتے ہو کہ میں اپنی خواہشات کو قربان کروں گا تو یہ قربانی وقتی ہے لیکن اس کی جو اثر ہے وہ ہمیشہ قائم رہے ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی وہ یہی بات کرے دی میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتاؤ میرے جاننے والوں میں ایک بزرگ اسی سال کے کتنے جو برائیوں سے ہمیشہ بزرگ تھے نا بزرگ کا مطلب برائیوں سے بچتے رہے نماز کے پابند اور نظر کی ہمیشہ انہوں نے حفاظت کی اپنی بیوی سے انہوں نے ہمیشہ وفا کی کوئی میڈیکل سائنس کے ٹوٹکے اور نسخے ان کو معلوم نہیں کوئی حکیموں سے اسپیشل ان کا تعلق نہیں اسی سال میں انہوں نے دوسری شادی کیا اور ان کے اولادوں کے نہیں آئی میرا خیالہ بات سمجھ میں میں نے کہا یہاں تو میڈیکل سائنس کیا ہو رہی ہے فیل ہو رہی ہے نہ انہوں نے کبھی فوش فلم دیکھی نہ انہوں نے کبھی آڑے ترشے الٹے سیدھے کام کیے نظر کی ہمیشہ حفاظت کی ان میں اتنی پاور کہاں سے آگئی ہے میں نے کہا ہمارا فلسفہ یہ ہے بھائی کہ جو ان برائیوں سے بچے گا وہ زیادہ پاورفل ہوگا ہاں وقتی طور پر تھرک کا پیدا ہو جانا یہ تو جتنے گناہ کرتا ہے اس کی تھرک بڑھتی ہے وہ تھرک اور چیز ہے میرے بھائی اور طاقت اور قوت ایک الگ چیز ہے آج کل تھرکیوں کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بڑے پاورفل ہیں کہ کہیں بریکیں ان کی فیل ہو گئی ہیں تو اس لیے فطرس سے کبھی مت لڑو دیکھو اسلام کبھی ایسی چیز کا آرڈر آپ کو نہیں کرتا جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہو کبھی بھی نہیں کرے گا اسلام نے اگر ایک چیز پر پابندی لگائی ہے تو اس کا مطلب یہی ہماری صحت کے لیے بھی مفید ہے یہی ہمارے دماغ کے لیے بھی مفید ہے اب جو ہومو سیکشولیٹی کو ہماری سوسائٹی میں پروموٹ کیا جا رہا ہے یہ ہوا کیا ہے انیس سو نوے تک کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں یہ جو لڑکوں سے بدفیلی کا شوق ہے یہ ایک نفسیاتی بیماری سمجھا جاتا تھا اور ہیبی بیماری بعد میں اس کو کیا کر دیا انہوں نے لیگل کیوں کر دیا اس لیے کہ اتنے زیادہ بیمار پیدا ہو گئے کہ اب ان کے حقوق کے تحفظ کی فکر پڑ گئی ان لوگوں کل ایک فیس بک پہ کوئی تصویر شاہد دو لڑکیوں نے انڈیا میں کہیں شادی کی آپس میں ایک کو لڑکا بنا دیا اور ایک کو لڑکی بنا دیا اور یہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم اسی طرح سے مطمئن ہیں آپ اس طرح سے تھوڑے دن تک سیٹسفائی ہو گئے لیکن نہ آپ کو اولاد ملے گی نہ آپ کو اولاد کی خوشیاں اور نہ آپ کو وہ محبت ملے گی جو میاں بیوی میں ہوتی ہے دو لڑکے آپس میں وہ محبت کر نہیں سکتے وہ ملے گی نہیں اس سے آپ ڈپریشن میں جاؤ گے یہ ان لوگوں میں خودکشیوں کا ریشو بہت زیادہ ہے تو ہم تو جانتے ہیں بھائیوں علماء کو سولہا کو ابھی دیکھو سعودی عرب میں ایک خبر آئی ہے کہ نوے سال کے بزرگ نے ایک اٹھارہ سال کی لڑکی سے شادی کی ہے یہ پوسٹ چلی ہے اس پہ لوگ بڑا مزاق بھی اڑا رہے ہیں اب مجھے نہیں پتا اس لڑکی نے کیا دیکھ کے نوے سال کے بزرگ سے شادی کر لی ہم سے مشورہ لیتی تو ہم کہتے بھائی اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بیس بیس سال کے بھی بائیس بیس سال کے بھی تو وہ ایک الگ کہانی ہے میں اس کے وہ نہیں کر رہا کہ نوے سال والے کو اٹھارہ سال سے کرنی چاہیے یہ اٹھارہ والے کو وہ ایک الگ کہانی ہے اس پہ بہت کچھ پہلے کہہ بھی چکا ہوں میں لیکن اس نوے سال کے جو بابا ہیں متشرع ہیں دیندار ہیں اس کا مطلب بھائی دینداری میں کوئی تو خاص چیز ہے کہ نوے سال میں آپ کیا کر رہے ہو اٹھارہ سال کی لڑکی سے آپ میں شادی کا جذبہ ہے تو یہ دین مذہب نظر کی حفاظت یہ بائیدار لذتوں کا ذریعہ ہے اور یہ جو وقتی طور پر آپ اپنی خواہشات بڑھا بڑھا کے جو کرتے ہو نا جو کام یہ وقتی ہیں لیکن زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کی باڈی کو بھی ڈیمیج کر رہی ہیں اور آپ کی کھوپڑی کو بھی ڈیمیج کر رہی ہیں ایک بات بیان کر کے بس پھر میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں بات کو سمیٹتا ہوں ایک بات خوب سمجھ لیں یہ بات بیان کر رہا تھا کہ ہمارے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو سارے ہی کرتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے میں مانتا ہوں کہ بہت سے لڑکوں نے یہ کرنا شروع کر دیا لیکن یہ نیچرل نہیں ہے یہ لڑکے لڑکوں سے سن کے کرتے ہیں یا فہش فلمیں دیکھ کے ہم کئی اپنے دوستوں کو جانتے ہیں جو بلوغت کی دہلیس پر قدم رکھا نہ انہوں نے فہش فلم دیکھی نہ ان کے آڑے ترچے دوست تھے ان کی شادیاں پچیس چھبیس تیس تیس سال میں ہوئیں زندگی میں ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو یہ نیچرل نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ سنتے ہو یا فہش فلمیں دیکھ کے اپنی خواہشات کو بھڑکاتے ہو پھر آپ کے پاس کوئی راستہ پورے کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا پھر آپ اس طرف آتے ہو پھر جب ایک دفعہ آگئے پھر دو دفعہ پھر تین دفعہ پھر لط پڑ جاتی ہے پھر آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہو کہ یہ نیچرل نہیں ہے بلکہ آپ اس پر نیچر کا لیبل لگاتے ہو یہ کیا ہے بھئی یہ تو نیچرل ہے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو دیکھو حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک صحابی تھے ان سے حدیث مروی ہے صحیح حدیث ہے وہ فرماتے ہیں ہم جب سفر پہ جاتے ہیں تو اپنی بیویوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ شہوت کا غلبہ ہوتا ہمارے اوپر تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ گناہ کا خطرہ ہے ہمیں کہیں زنا میں نہ پڑ جائیں آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے آپ کو نامرد بنا لیں کوئی آپریشن کر کے یا کوئی دوا کھا کے تاکہ ہم برائی سے بچیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا یہ کام کرنے کی تمہیں اجازت نامرد بننے کی جاتے ہیں کیوں فرمایا تزوج الودود الولود تم نکاح کی طرف جاؤ مجبور ہو کے نکاح کرو تاکہ تمہاری اولاد ہو اللہ نے یہ اتنی شدید خواہش اس لیے رکھی ہے تاکہ تم مجبور ہو کر کس کی طرف جاؤ نا چاہتے ہوئے بھی نکاح کرو تم آپ مجھے بتاؤ ان کے لیے کتنی ٹینشن تھی وہ اپنے آپ کو خصی کرنا چاہ رہے تھے شدید ٹینشن میں ہوں گے نا لیکن نہ ان کا خیال آیا کہ بھئی میں ہینڈ پریکٹس کے ذریعے اپنے آپ کو ڈسچارج کر لیتا ہوں اور اپنی ٹینشن کو میں ختم کر لیتا ہوں نہ پیغمبر نے ان کو کوئی مشورہ دیا کیوں عرب اس چیز سے واقف نہیں تھے یہ تھا ہی نہیں تب ہی ہمیں میں جب اس کے خلاف بات کرتا ہوں اینڈ پریکٹس کے خلاف تو بعض لوگ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے بھائی حدیث اس لیے نہیں ہے کہ صحابہ میں یہ عمل تھا ہی نہیں وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ تو لوت علیہ السلام کی قوم نے لڑکوں سے بتفیلی کی ہے تو قرآن نے اس کو ذکر کر دیا ورنہ عربوں میں یہ لڑکوں سے بتفیلی بھی نہیں تھی کوئی ایک واقعہ ہمیں نبی کے دور میں نہیں ملتا کہ کسی نے یہ کام کیا ہو حالانکہ بتپرستی تھی شرکتا سب کچھ تھی یہ نیچرل نہیں ہے ان چیزوں کی طرف انسان جب جاتا ہے جب غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو بھڑکا رہا ہو اور حلال کا آپشن اس کے پاس بند ہو چکا ہو دیکھو بھوک آپ کو لگ رہی ہو روٹی نہ ملے تو پھر آپ کے سامنے جو چیز آئے گی ایک وقت کوئی گھٹکا بھی رکھا ہوگا نہ آپ کھالو گے اس کو روٹکے میں مزا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اس طرح سے بھئی یہ تو ہے ہی نہیں ہے تو نیچرل ہی نہیں ہے تو اس لئے اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچائیں اور اگر خدا نہ خواستہ کسی سے برائی ہو جاتی ہے عادت پڑ چکی ہے تو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں عادت چھوڑنے کا یہ اتنی لمبی تمہید میں نے اس لئے باندھی ہے کہ ڈاکٹروں نے دماغ ایسا کھوپڑی نوجوانوں کی خراب کر دی ہے کہ پہلے نوجوان یہ برائی کر کے توبہ کرتے تھے علماء کے پاس آتے تھے کہ یار ہمیں کوئی طریقہ بتائیں ہم یہ برائی چھوڑیں اب ڈاکٹروں نے اتنا پروموٹ کر دی ہے بعض ڈاکٹروں نے ساروں کی بات نہیں کر رہا کہ اب لوگ کہتے ہیں اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے بھئی اس کو ہم چھوڑ دیں کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہمیں اس کے چھوڑنے کی تو پہلے یہ سمجھیں کہ یہ نقصان دے ہے اب چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے دیکھو کسی کام کو کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑی ہے سب سے پہلا کام تو فوراں سے پہلے نکاح اس میں بعض جالی حکیم ڈراتے ہیں کہ ابے تم تو لٹ گئے تم تو برباد ہو گئے تمہیں تو اتنا نائٹ فال ہو گیا تم تو یوں دن دن میں چھے چھے دفعہ کرتے تو بی بی کے قابل رہنی ہو وہ بھائی اگر ڈیلے کر دیا نا تو اور نقصان ہوگا فوراں نیچر پہ آ جاؤ اس سے اس برائی کو چھوڑنے میں کیا ہوگی آسانی ہو آہستہ 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 جب چھوڑے رکھو گے نا آہستہ 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 نیچر آپ اپنی نیچر پہ چلنا شروع ہو جاؤ گا جیسے غلط چیز کرنے سے غلط کی عادت پڑتی ہے تو چھوڑنے سے چھوڑنے کی عادت ہو جاتی ہے کتنے لوگ ہیں گھٹکے کھاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں میں ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں اس کو کوئی بہت خطرناک نشے کی عادت پڑ گئی تھی اس نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا کہہ رہا ہے مجھے عادت پڑ گئی تو اتنا خطرناک نشہ تھا کہتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم سے نشہ نہیں چھوڑتا جھوڑ بولتے ہیں کہتے ہیں میں نے کیا کیا اپنے آپ کو کسی کمرے میں گھر میں چھ مہینے کے لیے بند کر دیا میں نے کہا ایسی کی ایسی گھر سے باہر ہی نہیں نکلوں گا حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاتا تھا کہہ رہا ہے مجھے پتا تھا جمعہ پڑھنے کیا نا وہی پرانے دوست جو نشہ کرتے ہیں وہ مل جائیں گے پھر مجھے نشے کا شوق ہو جائے گا چھ مہینے کہہ رہا ہے میں نے گھر کے اندر ٹینشن میں گزارے کسی کام کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلا چھ مہینے کے بعد وہ خطرناک نشہ چھوڑے گا کہہ رہا ہے میں بہت ڈپریشن میں آتا پاگلوں کی طرح میری کیفیت ہو جاتی میں نے کہا مر جاؤں گا نہیں کھاؤں گا آج سا آج سا باڈی کو اسے وہ نشے کی اثرات کیا ہو گئے تو تم ماشاءاللہ فٹ فارٹ ہیں آپ اس کے چہرے کی رونک دیکھو آپ حیران ہو جاؤ گے تو اسی طرح یاد رکھو جو کام یہ جو غلط طریقے سے جو فوش فلمیں دیکھتے ہیں لوگ یا آپ کو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں یہ بھی اصل میں ایک جسمانی بیماری ہے دماغی بیماری ہے اس کو بھی کیسے چھوڑا جائے گا کہ یہ کام کرنا چھوڑو ایک دم نہیں چھوڑتا آہستہ آہستہ چھوڑو میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں ہمیشہ ایک کام کیا کرو کہ جب بھی آپ سے یہ گناہ ہونا اپنے آپ کو سزا لازمی دو سمجھ رہے ہو کسی کو ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی عادت ہو گئی ہے کسی کو فوش فلمیں دیکھنے کی عادت ہو گئی گناہ کر کے اپنے آپ کو ایسے نہ چھوڑو بے لگام آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ سے گناہ ہوا آپ نے کوئی جرمانہ رکھ لو اپنے اوپر یا نفلی روزہ رکھ لو کہ میں دو روزے رکھوں گا ایک روزہ رکھوں گا وہ ہر آدمی کی عادت کتنی ہے اور وہ کتنی سزا ایفورڈ کر سکتا ہے ہر ایک کی اس میں الگ کنڈیشن میں بار بار واقعے سناتا ہوں ہمارے ایک دوست کو سگرٹ کی عادت پڑ گئی کینیڈا میں انہوں نے کیا کیا میں نے ان سے کہا جب بھی سگرٹ پیو نا آپ نے اس وقت دس ہزار کی بڑی ویلیو تھی پاکستانی ساتھ اٹھ سال پرانا واقعہ ہو گئی میں نے کہا دس ہزار روپے جو ڈالر کے حساب پاکستانی دس ہزار بنتے ہیں وہ آپ نے صدقہ کرنے ہیں لیکن میں نے کہا یہ صدقہ چھوڑنا نہیں ہے آپ نے دس ہزار ان کے لیے بہت بڑی رقم نہیں تھی وہ چاہ رہے تھے کہ میں زیادہ دوں میں نے کہا نہیں زیادہ نہیں زیادہ میں یہ ہوگا کہ آپ دو گے نہیں تھوڑی رقم ہو وہ کیا کرتے جب سگرٹ پیتے دس ہزار جب سگرٹ پیتے دس ہزار مجھے انہوں نے کہا میری تو آدھا چھوڑ نہیں رہی میں نے کہا یہ دس ہزار دیتے رہو آپ اس سے یہ ہوگا کہ گناہ کرتے رہنے سے نا گناہ کی کونٹیٹی بڑھتی ہے کم از کم بڑھے گی نہیں جتنی پی رہے ہونا اتنی رہے گی ابھی اس کو یہاں بریک لگا لو بس یہ بھی بہت ہے ابہ جو گناہ کرتے ہیں دن میں دس دفعہ ہاتھ سے خواہش پوری کرتے ہیں پھر فلموں کی طرف بھی وہی جاتے ہیں پھر فلمیں دیکھ دیکھ کے لڑکیوں سے دوستی کی طرف جائیں گے پھر دوستیوں کی وجہ سے آگے زینہ کی طرف جائیں گے میں نے کہا یہ جو آپ نے اپنے آپ کو سزا دینا شروع کر دی ہے اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ گناہ یہی تک رہے گا آپ اس سے آگے یہ سگرٹ تک ہی رہے گا چرس کی طرف نہیں جاؤ گے آپ ابہ کیا ہو گیا آپ لوگ کی سمجھے آپ میں سے کوئی چرس پرستو نہیں پیتے نا بھائی یہ تمام گناہوں کے بارے میں پہلا نقد فائدہ کیا ہو گیا بڑے گا نہیں گناہ برنہ یہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرتے ہیں یہ یہاں تک نہیں رہتے یہ اس سے اگلے سٹیپ کی طرف جاتے ہیں انسان یہ جو گورہ پہنچ گیا ہے نا وسیم سے شادی اور غفار سے شادی ہو رہی ہے گوروں کے ہاں یہ اس لئے کہ زینہ کر کر کے تھک چکے ہیں یہ روزانہ نئی نائٹ کلب میں لڑکی اب یہ تھک چکے ہیں بھی کہہ رہے ہیں کچھ اور چاہیے تو اب کچھ اور کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں یہ تو ممبر میں بتائیں نہیں جا سکتا انسان خواہشات کا غلام ہے خواہشات پوری کرنا شروع کر دے اس کی بریکیں ہیں فیل وہ کہتے ہیں اور کچھ اور کچھ کچھ نیا چاہیے کچھ نیا چاہیے عذاب میں آ جاتا ہے حل اس کا یہ ہے کہ آپ کو لذت چاہیے نا آپ کو کھانے کی لذت چاہیے آپ دو ٹائم ناغہ کر لو کھانا کھانا چھوڑ دو آپ تیتھر ٹائم پہ آپ کو دال میں وہ لذت محسوس ہوگی ہم روزہ رکھتے ہیں افتاری میں مزہ آتا ہے کیا نہیں آتا لیکن گورے نے جو فلسفہ دیا ہے کہ نہیں اب کچھ اور کھاؤ اب کچھ اور اب کچھ اور بھئی اس کی تو کوئی حدی نہیں ہے خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا آپ چاہتے ہو مجھے کھانے میں مزہ آئے تو کھانا چھوڑ دو ایک ٹائم ابے نہیں آرہا نا کیا ہو گیا دیکھو جس دن رات آپ چاہتے ہو مجھے کھانے میں خوب مزہ آئے تو اس دن دوپیر کے کھانے کا ناغہ کر دو یہ نہیں ہو رہا آج کے شہوت پرس انسان سے سمجھتے ہو اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنے اوپر جرمانہ لگانا ہے آپ یا روزہ رکھنے کا یا پیسوں کی صورت میں اس کا پہلا میں نے انہوں کا کہا کہ دس ہزار روپے صدقہ کرنا نہیں چھوڑنا وہ مجھے بتاتے ہیں میں نے سگرٹ پی دس ہزار میں نے سگرٹ پی دس ہزار ظاہر ایک حد ہوتی ہے نا اس کے بعد سگرٹ پینے سے پہلے خیال آیا ابے دس ہزار کیے رہنے دے بچا لے دس ہزار تو دن میں جو بیس پیتے تھے وہ بیس سے آہستہ آہستہ کتنی ہو گئی دس لیکن شیطان مسلسل لگا رہتا ہے شیطان کہتے ہیں تیرا صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو یہ سمجھ لو یہ شیطان آپ کو ورغل آ رہا ہے فائدہ ہو رہا ہے فوراں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتے ہوتے دس سے پانچ پہ پانچ سے ایک پہ اور اس کے بعد چھوڑ گئی تو یہ چھوٹے کا گناہ بشرتے کہ آپ اپنے آپ کو سزا دیں کیونکہ پہلے کم ہوگا پہلے تو یہ ہوگا کہ مزید آگے کی طرف نہیں جائیں گے اس کے بعد ہو سکتا ہے سال لگ جائے ڈیڑھ سال لگ جائے پھر اور کم ہوگا ہوتے 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 آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا سمجھ میں آ رہی ہے کی نہیں آ رہی تو اپنے آپ کو اگر نفس اور شیطان کے حوالے کر دیا نا آپ نے کیا بھائے بس ہم سے نہیں چھوٹتا کیونکہ جو لڑکے یہ یہ برائی کرتے ہیں فوش فلموں کی اور یہ وہ کہتے ہیں یہ ہم سے نہیں ہوتا کئی لوگ آئے ہیں میرے پاس کہہ رہے ہیں ہم توبہ کر لیتے ہیں بہت زیادہ ایک ہفتہ بچتے ہیں اس کے بعد پھر ہم پہ ایک خواہش بھوت سوار ہو جاتا ہے پھر ہم برائی میں پڑ جاتے ہیں تو بھائی آپ اپنے آپ کو سزا دو برائی میں پڑ جاؤ پھر سزا دو پھر پڑ جاؤ پھر سزا دو آہستہ آہستہ کیا ہوگا اور حلال کی طرف بھی جاؤ تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ برائی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو حلال میں وہ لذت عطا فرمائیں گے جو ایک شخص کو حرام میں میسر نہیں ہے وہ کیفیت ہو جائے گی جو گاڑی لے کے بھاگ رہا تھا ٹھیک ہے نا وہ کیفیت ہو جائے گی بھاگ رہا تھا گاڑی لے کے پتہ نہیں کتنے لوگ بیچ میں مار دی ہوں گے اس نے اپنی بیوی سے محبت کی چکر میں تو آج عورتوں کا ایک موٹیویسن سپیکر ہے ان کا ایک بیان میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ جب مرد گھر میں آتا ہے تو آج کل بیوی مرد کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی ایکچولی غلط ہے یہ مجھے خیال ہوا کہ یار ان کو سوسائیٹی کا پتہ نہیں آج کل الٹا معاملہ ہے یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ مرد جب گھر میں آتا تھا بیگم تیار نہیں ہوتی تھی اس کے لیے پسینے والے کپڑوں میں بیٹھی ہوتی مرد کو غصہ آتا آج کیا ہو رہے بیگم چاہتی ہے کہ مرد کی توجہ ملے مرد کو وہ اچھی نہیں لگتی میرے پاس کتنے کیسیز آئے ہیں بھائی خواتین کے اسلام واد میں تھا ایک خاتون آئی کہہ رہی میرا میاں مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے مجھ میں دلچسپی نہیں ہے اس کو آج کل یہ مسئلے ہو گئے ہیں وجہ کیا ہے وہ انٹرنیٹ پر فلموں میں ادھر ادھر اتنے ڈیزائن مختلف قسم کے دیکھ رہا ہے کہ اس کو اپنی گھر کی مرغی دال برابر لگ رہی ہے تو اس سے آپ سمجھ رہے ہو آپ کی بی بی کا نقصان ہو رہا ہے نا 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 میرے بھائی پہلے کس کا نقصان ہو رہا ہے آپ کا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو مزے ہیں نا باہر کے یہ تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ختم ہونے والے ہیں انسان کی باڈی ایک حد تک لذتوں کی عادت ہوتی ہے اس کو اس کے بعد اس کو اس میں لذت آنا ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد تھوڑی اس کو گھر بھی گیا اور باہر بھی گیا اور ویسے بھی آئے ایک خاتون تو بہت شکایت کرتی تھی میرا میاں ادھر ادھر عورتوں میں مو مارتا ہے میں کیا کروں اس کی بچے بھی تھے میں نے کہا گزارہ کرو میں نے کہا تھوڑے دن میں بڑھا ہو جائے گا اس کے بعد ان عورتوں نے اس کو ویسے ہی لفٹ نہیں کرانی تو وہ چونکہ یہ پندرہ سال پرانا واقعہ ہے پندرہ سال پہلے کی بات ہے کچھ دن پہلے اس خاتون کا فونہ ہے میرا میاں بڑھا ہو گیا ہے اب وہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے لڑکیاں اس کو لفٹ نہیں کراری اور اس کے بھی جذبات تھنڈے ہو گئے ہیں میں نے کہا تھا پندرہ سال گھر بھی کیونکہ گھر ٹوٹنے میں بڑے نقصان ہوتے ہیں بعض دفعہ تو اس لئے میرے بھائی نظر کی حفاظت کرو فوش فلموں سے اپنے آپ کو بچاؤ اسی سال میں انشاءاللہ آپ کیا کروگے ایک اور شادی کر رہے ہوگے اور پھر میڈیا پہ آپ کا مزاق وڑایا جا رہا ہوگا نووے سال اسی سال کا ہوگے اٹھارہ سال کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے وہ مزاق بنتا ہے نہیں بنتا میں اس پر تفسرہ نہیں کروں گا لیکن بہت سے لوگ آپ سے آکے پوچھ رہے ہوں گے ہانڈی میں ڈالتے کیا ہو کھاتے کیا ہو میں نے واقعہ سنایا تھا نا ایک طائف کے قاضی کا تو ججوں کا بڑا تجربہ ہوتا ہے نئے نئے کیس آتے ہیں تو ہمارے استاز نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس اتنے عرصے سے آپ کورٹ میں فیصلے کر رہے ہو کوئی بڑا یونیک قسم کا کیس آیا ہو آپ کے پاس تو جج صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایک بڑا یونیک کیس آیا چار عورتیں آئیں میرے پاس چار جوان عورتیں انہوں نے اپنے شوہر کے خلاف کیس کیا کہ اس نے ہمیں ٹینشن دی بھی ہے مسلس سمجھ رہے ہیں ٹینشن سے مطلب ہے یہ کہ سکون ہی نہیں ہے اس کو اب میں ظاہر ہے زیادہ اتنی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ٹینشن دی بھی ہے تو اس کو کہاو کہ بھئی تھوڑا سا ناغہ کرے وہ ہمارے پاس آنے میں تو جج صاحب کہتے ہیں ہمارے استاز کو بتانے لگے کہ میں نے سوچا کہ بلاتے ہیں کوئی ہوگا کوئی بہت ہی کوئی اتھلیٹ ہوگا کوئی بڑا ہی پہلوان ہوگا کہہ رہے میں نے بلائیا تو بڑا آدمی کمر جھکی بھی اس کی لاتھی لے کے آ رہا ہے ایسے کڑک سڑا آدمی تھا نا ایسے آ رہا ہے کہہ رہے میں نے کہا یار یہ اس عمر میں اس نے چار جوان عورتوں کو ٹینشن دی بھی ہے بھئی ہے بھئی پریزگار آدمی تھا نیک پریزگار کہہ رہے یہ اس عمر میں اس نے ان کو ٹینشن دی بھی ہے آج تو جوان آدمی کی چار ہونا تو وہ گھر سے بھاگ جائے ٹھیک ہے نا جو حالات ہمارے نوجوانوں کے چل رہے ہیں تو کہہ رہے میں اس کو لے گیا الگ کمرے میں میں نے کہا سزا وزا کیس ویستوباد میں بھائی وہ کھاتا کیا ہے خوراک کیا ہے تیری کہہ رہے اس نے کہا میری خوراک کچھ بھی نہیں زیتون خجور اونٹنی کا دودھ بس یہ دو چار چیزیں ہی تھیں یہ دو چار جو اورگینک چیزیں ہیں بس تو کہہ رہے ہیں میں نے اس کو بتایا بھائی تیری عورتوں نے تیرے خلاف کیس کی ہے تو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھ بھائی تو تو کہتے ہیں اس نے کہا بڑے نے کہ میں ان کے خرچے پورے کرتا ہوں کے نہیں کرتا ان کی پوری ذمہ داریاں اٹھاتا ہوں کے نہیں اٹھاتا ان سے پوچھو تو ان سے پوچھا کہ اس نے کہا آجی خرچے میں کوئی کمی نہیں ہے اس نے کہا پھر جب میں ان کے حقوق پورے کر رہا ہوں تو ان پر لازم ہے کہ یہ میرے حقوق بھی پورے کریں یہ کام فہش فلمیں دیکھنے والے اور یہ جو اپنے آپ کو ہاتھ چلا چلا کے بڑا غرق کیا ہے نا یہ غیر مسلموں میں دیکھ لو میرے بھائی ہمارے دوستوں امریکہ میں گوروں کے ساتھ بھی رہے ہیں کہتے ہیں یہ تو گولیاں کھائے بغیر نا یہ نہیں جا سکتے عورت کے پاس نام مردی کی بیماری انگریزوں میں یہاں سے بہت زیادہ ہے سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے ہم نیچر پر ہیں تو اپنے آپ کو ان جدید تحقیقات کی بھیٹ مچڑھاؤ سب سے پہلے کیا ہے اسلام ہے وہ تمہیں تمہاری صحت کے حوالے سے بھی گائیڈنس دیتا ہے اور تمہاری روحانی صحت کے حوالے سے بھی تمہاری دماغی صحت کے حوالے سے بھی تو میرا موضوع کچھ اور تھا آج ہم کئی اور کو نکل گئے اب میں جلدی سے اصل موضوع کو پانچ مٹ میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں یہ بہت ضروری بات تھی کیونکہ آج کل بہت زیادہ اس کو سوسائٹی میں نا لڑکے آگے بتا رہتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا نہیں تھے ڈاکٹر نے مجھے زندے بھی لگا دیا ایسے لڑکوں نے بھی آگے بتایا کہہ رہا ہے میں تھوڑا ٹینشن میں رہتا تھا داکٹر نے کہا یہ کام کرتے ہو میں نے کہا نہیں کرتا انہوں نے کہا یہ کیا کرو اور اس سے ٹینشن ختم ہوتی ہے اس سے ٹینشن وقتی طور پر ختم ہوتی ہے اس کے بعد مزید بڑھتی ہے پھر ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں پھر کرتے رہتے ہیں یہ لوگ یہ کام اور ایک دفعہ اپنے آپ کو بچا لیا اس کام سے اپنی خواہشات پر قابو پا لیا تو پھر ٹینشن ہوتی نہیں ہے عادت ہو جاتی ہے برداشت کرنے کی سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے سمجھتے ہو جاتی ہے